اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محروبان نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم قرآنی وظائف کے پیارے ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے خوشباش اپنے گروں میں آباد ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو خیر و آفیت کے ساتھ رکھیں پیارے بائیوں اور بہنوں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ چوٹی احادیث جس میں لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سے اسلام افضل ہے آپ سے شیئر کروں گی اور آپ سے گزارش ہیں ان احادیث کو خود بھی سنیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ سب مسلمان دین اسلام سے باخبر ہوں صحیح بخاری کی حدیث ہے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون سے اسلام افضل ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جس کے ماننے والے مسلمانوں کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی میں رہے صحیح بخاری کی دوسری حدیث ایک آدمی نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سے اسلام بہتر ہے فرمایا یہ کہ تم کانہ کلاو اور جس کو پہچانو اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی الغرز سب کو سلام کرو